ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں اب سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں مجھے ان آیت فرمائیے یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی تاری ہو گئی جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال ملا بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائمہ کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا یہ سائمہ خرید کر ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک قدل دے کر کہا کہ سامنے والا پہاہ جو تین مربع میل رقبے میں واقع تھا اس کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈال دو اور یہ حکم دے کر سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاہ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے جب سائمہ گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا آنے ہیں گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہے یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر ان کو بڑا تاجب ہوا اور اس نے دریافت کیا یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہے یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی تاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہو جس کو سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا یہ تو انتہائی گستاخی ہے پھر یہ سوچنے کے بعد سائمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خائی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو ازاد کر دیا اور اللہ کے بارگاہ میں ارز کیا کہ اے رب العالمین مجھ سے اس کا معافضہ نہ کیجئے گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں ازاد ہوا اس پر تیرہ شکر گزار ہوں بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مان رہا ہے کہ اے میرے رب حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی اتا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں اس کے بعد شازون نے کہا اے خضر علیہ السلام اپنے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا بس یہ سن کر وہ فوراں میدان میں نکل آئے اور وہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی تو آواز آئی اے خضر جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجی دی پھر فرمان ہوا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے مجھے دنیا کی محبت میں رضا مندی نہیں ہے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا کہ اے شازون دعا کرو کہ اللہ تعالی میری توبہ قبول فرمائے چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ نے شازون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو بے شک ہماری فلا بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر مو پر آنے والے ہر پیچ و خم میں ہم راضی رہے اللہ تعالی کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین اے رب العالمین